یہ ہے جی چاولوں کا تھیلہ اسلام علیکم آج کا ویڈیو چلی لائک کریں شیئر کریں جو سبسکرئب کریں بہت بہر بہت 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 بھی کالج کی میری ہو چکی ہے تیاری کھانا کھاتے ہیں کافی ہوا چل رہی ہے صبح سے مانشاءاللہ اچھا ماسم بنا ہوا ہے سالن ہے ہمارے پاس جی دال اور کتاو کا سالن زبردست کھانے کے بعد چائے پہلے میں کھانے کے ساتھ لسی پیتا تھا لیکن اس سے نیندانہ سٹارٹ ہو جاتی ہے کالج میں بھئی پڑھنے جانا ہے تو پھر وہاں پر نیند اچھی چیز نہیں تو چائے سے نیند نہیں آئے گی اور دوسری بات بھئی لسی پینا بند نہیں کی صبح صویرے وہ پی لیتا ہوں چائے اس ٹیم کھانے کے ساتھ وہاں سے لے کر یہاں تک ہے جی ٹونٹی فائی فٹ میں نے اتنی پرمائش کیوں کی آخر آپ لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے پائپ مارا اچھکا خراب یہ جہاں جس سے دلائی کرتے ہیں یہاں سے بھی پھٹ گیا یہاں سے یہاں سے سارا خراب ابھی میں نے پرمائش کی ہے نیو پائپ لے کر آنا ہے یہ جگہ جگہ سے پانی گرتا رہتا ہے اس میں سے کالج چھوٹی ہو چکی ہے ابھی کافی اچھا موسم بنا ہوا ہے کچھ چیزیں لانی ہے تو جا رہا ہوں بزار کی طرف وہاں سے لیتے ہیں ہم نے سپاری جا چھوٹی کھلی ہوا سبرتست ایب دیکھا ہے اچھا جا تین کلر میں پائپ ہے یہ اور یہ لے لیتے ہیں ایدھر سنگلیاں وغیرہ بھی ہیں پٹے بھی کافی چیزیں ہیں ایدھر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بچے آگئے ہیں پیچھے سپول بنا ہے چھوٹی ہو چھوٹی ہے سب کو بنانا کے سیزن آ چکا ہے ہر طرف بنانا ہی بنانا خطرناک دو ہی بچت ہو جائے موسم دیکھ کے آج ملکش ہو گیا بھائی ایک تو جووار کا چارہ عام ہوتا ہے جو کہ ہر کوئی لگاتا ہے اور ایک خاص آ چکا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں سوٹیاں سیل لگائی ہوئی ہیں کھیت میں یہ کہتے ہیں جو کہ ختم نہیں ہوتا کافی سال یہ رہتا ہے یہ چارہ نانی جان کے گاؤں میں کافی لوگوں نے لگایا ہے کہہ رہے ہیں سال سے ڈیڑھ ہو گیا ابھی تک کاٹ رہے ہیں ویسے تو چاروں کے کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ صدا بہار جاری رہتا ہے اللہ تعالی سب کے نصیب میں چھت کرے چھت جیسی بھی ہو چھتی ہوتی ہے سامنے ایک بندہ ریڈی پہ اپنا سمان لے کر جا رہا ہے سارا چار بھائیاں ہو گئی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں در ملا ہے رہنے کے لئے یہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بازگر نہیں ہے جو پیچھے آپ کو دکھایا ہے بھائی ریڈی پہ لے کر جا رہا ہے اس طرح کچھ لوگ تمبول سے لگا کے رہتے ہیں کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ کیمرے کی طرح فوکس ہی نہیں ہو رہا آگے کافی زیادہ جمپ سڑک پہ ایک تم سے جمپ لگتا ہے کتا ہی نہیں چلتا اور اوپر سے ہوا سے دھوز رہی ہے یہ کافی اولڈ تھاریش انہوں نے دیوار گرا دی ہے پہلے ہزار دو کی کافی زیادہ چیزیں آ جاتی تھیں ابھی ایک آدھی چیز ہی آتی ہے ہزار کا میں بھائی بھی کی لے کر آیا ہوں پانسو کا ایک کلو یہ بادل دیکھ کے سب کچھ پول گیا مجھے تو آنکھوں کو سکون دے رہا ہے اب یہ بائک کو ایک دو دن سے میں بہت کم اور آہستہ چلاتا ہوں کیونکہ اس کا کافی کام ہونے والا ہے چین وغیرہ کا مسئلہ اور بھی کافی مسائل ہیں نہ چلنے سے بہتر ہے کہ آہستہ آہستہ بھی چل جائے پہلے دن میں نے پکایا تھا تو چین پر گیا تھا اس کے بعد میں دو پیڈر گیا اس کو دیز نہیں پکانا اس کو آہستہ ہی لے جانا ہے فائنلی جی کرتا ہوں چکا ہوں پائپ تو آگیا ہے بھی اس کی فکسنگ کرتے ہیں یہ لینجی یہ حال ہو گیا ہے پرانے کا یہ بیکار ہے چلو بھئی چلو بھئی لینجی فائنلی چل چکا ہے پائپ ایک تو پائپ یہ بلکل خراب ہو چکا ہے دوسرا اس کا سائز بھی کافی چھوٹا ہے یہ تک نہیں پہنچ باتا دلائی کے دوران کافی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر تھوڑا سا اس سے لمبا پائپ ہے اور سائیڈوں سے پانی بھی نہیں گرے گا کزن موٹسائیکل کافی زیادہ چلاتے ہیں تو پیسہ آپ گندہ ہو گیا تھا بھی انہوں نے مکمل اس کی کر دی ہے دھوپے کھڑا کیا ہوا ہے دھوپے مزید چمک جائے گا کالے سے آنے کے بعد جب تک نہایا جائے سکون ہی نہیں ملتا بے چینی سے رہتی ہے کیونکہ وہاں پر کافی زیادہ پسینہ آتا ہے چپ چپ بن جاتا ہے بندہ آج مجھے اتنا پسینہ آیا کہ یہ رومال سارا پی کیا پی مہیند ہو کے لٹکایا ہے تو سوک جائے ابھی کچھ سکون ملا ہے نہا کے اور کچھ ہوا بھی چل رہی ہے ہے اور بادل حوال آ رہے ہیں اور بارش بھی انشاءاللہ لے کر آئیں گے میں جب کالے سے آتا ہوں تو مجھے آنے میں کچھ سمانگویا لینا اور پی اس میں بھی کافی ٹیم لگ جاتا ہے اور میرے ساتھ ہی پائی بھی آ جاتے ہیں تب تک پیا چکے ہیں ادھر کچھ کھائیں گے روٹی وغیرہ اور ادھر انہوں نے کیا ہے توتھ بہت زیادہ بھوک لگ جاتی ہے جب بندہ آتا ہے سٹیڈی کر کے مجھے بھی اکسا لگتی ہے پائی سے برداشت نہیں جب تک کچھ نہ کچھ کھانا لیں چاول ہم لاتے ہیں جی سٹی سے چوکے کر میں پکانے کے لیے ایک بار بھائی کے فرینڈ ہے ان کی شاپ وہاں سے لے کر آئے تھے وہ چاول امی جان کو کافی ساتھ پسند آئے اور دو تین بار وہاں سے مزید لائے پھر امی جان نے ان سے رابطہ کیا کہا کہ ہمیں بھی ایک تھیلہ وہی چاولوں کا چاہیے جو آپ سیل کرتے ہو تو فائنلی آج اس میں بجوا دیا ہے تھیلہ یہ چاولوں کا چاول میں چاول چل رہے ہیں دو سو اٹھائی سو رپے کلو لیکن کوئی حال نہیں کوئی ذائقہ نہیں ان کا کہہ رہے ہیں بہت ہی اچھے ہیں لیکن یہ ہے جی چاولوں کا تھیلہ چوکے فرینڈ خود اپنی رکان پر سیل کرتے ہیں آزم رائز سوپر کرنر بلاس پتی کالٹی نمبر بھن دیک بنائی ہوئی ہے پچیس کلو کا ہے یہ پیکٹ یہ ہے جی غلہ منڈی روڑ اکارا اکارا سے یہ تیار کیے گئے ہیں زبردست ہمارے گھر میں چاول کافی کھائے جاتے ہیں کافی سب شوق سے کھاتے ہیں تو پھر زیادہ ہمیں چاول چاہیے گھر میں منت تو نکالی جائے گا دو منت گھر والے گائے ہوئے تھے سیٹی کچھ لے کر آئے ہیں جی کرمہ گرم سمو سے زبردست اور چٹنی اوپر ڈالیا چٹنی زبردست ابھی چوزوں کو روٹی ڈالی جا رہی ہے اور دیکھیں جی کیسے سپیڈ سے کھا رہے ہیں چوزوں کا رنگ بھی عجیب سا ہو گیا ہے جیسے بھرہ لر ہوتے ہیں بارش کی کچھ کرنیاں پڑنے سٹارٹ ہو گئی ہیں ما شاء اللہ بادلوں پر چھائے ہوئے ہیں اور نیچے اببو جان بہت خوش ہے آوازے دے رہے ہیں بارش آرہی ہے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں آرہی آس پاس تو اتنی بارشیں آرہی ہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ ایک دم سے کچھ بارش کی کرنیاں پڑی ہمیں لگا کافی تھیس آنے والی ہے ابھی میں ڈالنے لگا ہوں جیس پودوں کو پانی میں نے تو کافی دیر بار ابھی ڈالنا ہے پہلے شاید کسی نے ان پر ڈالا ہو پانی پھول بھی کافی کھلے ہوئے ہیں ایدھر آپ دیکھ سکتے ہیں سڑک پہ کیا حال ہو گیا دول منٹی سے یہ دیکھیں ہوئے 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 دیکھیں پانی پھینکنے سے دول اڑ رہی ہے اتنی زیادہ بادل ہوتے ہیں ایسے سائٹ پہ سورج آ جاتا ہے فل جوش میں بھائی صاحب کچھ یہ اور ہی تر ساری اس جگہ میں میں نے پانی پھینک دیا ہے اور میری حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو گئی ہے کیونکہ سورج آ گیا تیز دو تین دن سے میں انتظار کر رہا تھا کہ کس دن نالے میں پانی آئے اور میں پھینکوں فائنلی آچا آ ہی گیا کافی زیادہ پانی پھینک دیا ہے ابو جان لگ چکے ہیں پانی پھینکنے میں نے تو ہلکا سا پانی پھینک ابو جان نے کافی زیادہ پانی پھینک دیا اب ہی ہم گئے تھے جلا مور کرایا کا پتا کرنے لیکن ایک کرایا سے بھی کرایا نہیں مل سکا کہہ رہا ہے اس بار وجلی کا بھیلی بہت زیادہ آیا ہے کیا کریں دن انتظار کریں پھر آپ لوگوں کو دے گے ایتر یہ ساری روئی لگائی ہوئی تھی روئی تو نکل چکی ہے اس بار روئی کی ایوریچ کافی کام نکلی ہے بسٹک بغیرہ جو وہ بھی ہیں یہ جلانے کے کام آتی ہیں حالیات پہنچ چکے ہیں اگر یہ یہ میری چھوٹی سی ویڈیو ہو ایڈیو چھلے گئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ